سوال نمبر ایک جادو کو سیکھنے یا سکھانے والا کیا کہلاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب جادو کو سیکھنے یا سکھانے والا کافر کہلاتا ہے سوال نمبر دو حضرت عزیر علیہ السلام کا کونسا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے گدھا بی بلی سی اونٹ ڈی گھوڑا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا سوال نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلا تھا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے الحمدللہ بی بسم اللہ سی اللہ اکبر ڈی آمین آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے الحمدللہ نکلا تھا سوال نمبر چار قرآن مجید کا خیمہ کس سورہ کو کہتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے سورہ جن بی سورہ بکرا تی سورہ یاسین ڈی سورہ مائدہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی سورہ بکرا کو قرآن مجید کا خیمہ کہتے ہیں سوال نمبر پانچ ابلیس نام کے کیا مائنے ہیں؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے مایوس بی ڈرہ ہوا سی طاقتور ڈی کمجور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے ابلیس نام کے مائنے ہیں مائنے ہیں مایوس سوال نمبر چھے عرب کا مشہور میوا کیا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے خجور بی انار سی شہد ڈ بادام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے اے عرب کا مشہور میوا خجور ہے سوال نمبر سات کس کی آواز سن کر سیتان دور بھاگتا ہے آپ کے اپسن ہے یہ اے اے شیر کی بی کبوتر کی سی خرگوز کی ڈ ازان کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈ ازان کی آواز سن کر سیتان دور بھاگتا ہے سوال نمبر آٹھ کونسا انسان جندہ لوگوں میں رہ کر بھی مردوں کی طرح ہے آپ کے اپسن ہے یہ اے چوری کرنے والا بی بھیک مانگنے والا سی جاہلوں سے علم لینے والا ڈ گیبت کرنے والا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی جاہلوں سے علم لینے والا جندہ لوگوں میں رہ کر بھی مردوں کی طرح ہے سوال نمبر نو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائی اس کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیئے گئے آپ کے اپسن ہے یہ اے تین دن بی چار دن سی سات دن ڈی دس دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائی اس کے تین دن بعد دریا میں بہا دیئے گئے تھے سوال نمبر دس حضرت یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے دمیشق بی یمن سی ایران ڈی بیت المقدس آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت یوسف علیہ السلام بیت المقدس میں دفن ہیں سوال نمبر گیارہ حرام کام کرتے وقت اللہ کا سکر عطا کرنا کیسا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے جائز ہے بی مکرو ہے سی حرام ہے ڈی مبا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حرام کام کرتے وقت اللہ کا سکر عطا کرنا حرام ہے سوال نمبر بارہ انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے اچھی شیہت بی اچھی اولاد سی نیک بیوی ڈی اچھے اخلاق آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز اچھے اخلاق ہیں سوال نمبر تہرہ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے اے ارام ہے بی جائز ہے تی مکرو ہے ڈی مبا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی گھر میں بلی پالنا جائز ہے سوال نمبر چودہ کونسی احادیث کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے مسلم بی بخاری تی ترمیجی ڈی موتا امام مالک آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی ترمیجی شریف احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں سوال نمبر پندرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے قوم ساوی بی قوم لوت سی قوم سمود ڈی قوم آد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم قوم شاوی کہلاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے محمد رسول اللہ بی لا الہ الا اللہ سی بسم اللہ ڈی الہمدللہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا جاپانی زبان میں قرآن صریف کا ترجمہ کس نے کیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے شیخ عبداللہ نے بی آمیر کاجی نے سی عبدالکلام نے دی شیخ عبدالرحمان نے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی جاپانی زبان میں قرآن صریف کا ترجمہ شیخ عبدالرحمان نے کیا تھا سال دوزار چوبیس کس نام والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا آپشن اے ایس آپشن بی اے آپشن سی آر آپشن ڈی ایم اس کا صحیح جواب ہے علم نجیوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایس نام والے افراد کے لیے سال دوزار چوبیس بہت سی آزمائشوں اور مشکلات والا ہو سکتا ہے لیکن یہ افراد سبر اور نیک نیتی سے ان مشکلات کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے اور یہ آنے والی آزمائشیں ان کو آگے کی زندگی کے لیے مضبوط اور باصلاحیت بنا دیں گی